سید ہونا چاہیے بناو بناو جو سید ہے جس کا نسل ٹھیک ہے میں پھر یہ جملہ دور آ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ دیا ویسے میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں حضرت حاجرہ پاک کے پہاڑوں پر قدم آ جائیں تو وہ قدرت کی نشانی بن جائیں بغیرت نہیں ہو مسلمان کہ زہرہ کے وجود کا ٹکڑا ہو اور یہ حیاء نہ کریں اور مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ لوں گا تو میرا کلیجہ تھنڈا ہوگا حضرت حاجرہ کی بھی سردارہ ہے سیدہ میں قسمتا کہ کہہ رہا ہوں علی کو کائنات میں جس نے لا جواب بنایا وہ ذات بھی زہرہ کی ہے حسنین کو کائنات میں جس نے لا جواب بنایا وہ سات بھی زہرہ کی ہے اور قیامت تک آنے والے سادات کو جس نے لا جواب بنایا وہ ذات بھی زہرہ کی ہے اور یہ جملے صرف میرے نہیں ہیں وزور مولا کائنات سے پوچھو مولا کائنات کہتے تھے کون ہے میرے نصیب کا شریک میرے تو گھر میں سیدہ دارا ہے اور حضرت امام شافی کو جب کہا گیا آپ علی علی بہت کرتے ہیں یہ دکت بڑی پرانی ہے تقریب بڑی پرانی ہے جلنے والے بھی بڑے پرانے ہیں جلنے والوں کو آپ یہ نہ سمجھیں چونہویں صدی میں پیدا ہوں ہیں پندرہویں صدی میں پیدا ہوں ہیں یا تیری میں پیدا نہیں ابو جان سے نصب ملتا ہے ان کے بزرگ اس دور میں مکھلے بڑا پرانا پرانے لوگ ہیں جلن ابتدا سے آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے حضرت نے فرمایا کہ شیطان کی بات بھی کرو شیطان کی بھی کرنے لگاؤں جنابِ آدم کوئی سریعے سجدہ نہیں کیا تھا ان کی پیشانی میں محمد کا نور تھا شیطان نے بتا دیا جہاں جہاں محمد دکھائی دے گا میں نہیں مانوں گا شیطان نے کہا جہاں محمد کا نور دکھائی گا میں نہیں مانوں گا جبرائیل نے کہا میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا پتا چلا محمد کا نور جہاں پہ دکھے ان سے جلنہ شیطان کا کام ہے پروٹوکول دینا کی مراہیم کی خطاب ہے یہ پرانا طریقہ ہے اور آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ محبت پیار میں بڑا کچھ کہا جاتے ہیں میں ہر چیز کا قائل ہوں مدینہ پاک کے پاک کتو کو سلام مدینہ پاک کی پاک بلیوں کو سلام مدینہ پاک کو صلاح اور بھی دعی شہیرنال ملال ہو میں مدینہ پاک کی خظا پاک کو سلام کرتا ہوں لنگر پاک کو سلام کرتا ہوں خاک پاک کو سلام کرتا ہوں اور میں امام احمد رضا سے مدد لے دیتا ہوں ان نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رہت کے چلوا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ہیں میں ذرا علیہ حضرت کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر آدم ہے تو صورات میں گزارے کر لوں حضور یہ مدینہ پاک میں سر رکھنے کا موقع کیوں ہے کہاں تجھری پتہ نبی کے قدم لگے میں پوچھنا چاہتا ہوں علیہ حضرت سے کوئی تعلق ہے اتنا تو حیاء کرو جہاں قدم لگیں وہاں تو سر رکھیں اور جہاں لاب لگیں نورہ اے کبیر مدینہ پاک کے ساتھ قدم لگے ہیں مدینہ پاک نے نبی پاک کا قدموں کو چوہا ہے اور حسنائین کو خود محبت کے نبی نے چوہا ہے موجی آواز سے بولیں گے سجیدہ ظہرہ پاک کو خود میرے نبی نے چوہا ہے میرا گواہ جملہ سنیئے مدینہ طیبہ رسول اللہ کے مالین کو جملے کا احضار کرتا ہے وہاں گمبت خجرہ بھی ہے لیکن کچھ تو حیاء کرو اس باق کا سجیدہ ظہرہ مولا مرتضہ حضرت حسن مجدوہ حضور نے فرمایا انہم قد خونے کو من لانی و دنی یہ پیدا ہوئے محمد کے گوش سے اور محمد کے خون سے محبت اللہ لوگ کہتے ہیں اے فلانی عمارت جڑیے نو بڑی لا جواب ہے بڑی ٹاک یہ کیوں انہیں کہا مٹیریل بڑا سترا لگیا ہے کاری گھر بڑا تکڑا ہے اے ان پیارنا تو انہوں سے جان لگاں خالق ہوئے اللہ جنہوں کوئی تکلیف ہوئے وہ تو بلکل نہ بولو وہی بجائے اے موضوع جڑنا نہ سون سکے بہترین موقع ہوندے ساری زنگی دیکھو رہا کتے والی گھو رہے گے اللہ ہوئی مدد کرے گا جنہوں کا حال دا مدد نہیں نہیں اللہ کیوں کرتے مصطفیٰ ورگا رب نے پیدا کوئی نہیں کیتا جنہوں نے مصطفیٰ دے مٹیریل نل بنا ہے سبحان اللہ میں انہوں قاد خولے کو قاد خولے کو قاد خولے کو پہلے انہ انہوں قاد خولے کو مین اللہمی وادمی کسی شاک میں لے نا پکی پکی بات ہے یہ سارے میرے گوش سے بنے ہیں میرے خون سے بنے ہیں مولا مرتضا کی ذات سیدہ دارہ پاک کی ذات امام حسن عطبہ کی ذات امام حسین سیدہ شہدہ کی ذات مصطفیٰ کے خون سے بنے مصطفیٰ کے گوش سے بنے سبحان اللہ جلے میں پھلکل کھول کے بیان کر دیتا ہوں فرمایا لوگو نام پانچ ہے پانچوں میں میں آگی ہوں بہن اللہ بہن اللہ بہن اللہ اللہ میں خوتی ہوں بہن اللہ آپ کو اگر تسلی ہو جن کو وہ ذرا چہرے پر بسترات بہن اللہ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جھوٹے پر خدا کی اللہ نبی اگر قبلہ بخاری صاحب کا یہ یہاں حکم نہ ہوتا میں ان کے پاس میں نے آجدہ ہونا رہا تھا میرا بی پی اتنا آئی تھا میں آپ کو کہہ رہا تھا نا میں اللہ کی قسم کسی پروگرام پہ نہ جاتا بخاری صاحب سے میرا عقیدت کا تعلق ہے صرفی دار طوبانی کلامی نہیں ہے اور وہ پیر صاحب کو بھی بتایا میں ایسے لیے ان کے بارے میں پور تقلح جملہ کہنے کہا دی نہیں ہوں جہاں نوکری ہوگا نخرا کس بات لیکن یار مجھے عجیب بات ہے میں نے حضرت کو کہایا کہ بڑے بڑے پیرو میں بھی وہ بات نہیں ہے جو کبلہ بخاری صاحب کی بات میں اور امام حسین پاک کی اولاد ہیں میرا ایک جملہ سننے اور اگر مزہ نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا یہ اس حسین کی اولاد ہیں کہ خبارِ کربلہ بھی جس کے جہلے سے حسن مصطفیٰ پر پردہ بڑھا دو چار دن دا دکھ ہوئے نا دو چار دن دا دکھ بندی شکل نہیں پہچانی جانے میرا جو بیٹا فوت ہویا نا میری آنہ تو اور طرح دیسی میں کہا حسین تیری عظمت تو صدقے جا اتنے دنے دا سفر پھر اگر بھوکتے پیاس تے پھر سارا دن راچہ اٹھان دا دکھ پھر کردن کٹھا کے تے غبارِ کربلہ میں نے لگنا ہے رب واقعیتے یزینیاں کے ترانہ نہیں پڑنا جنہوں تسی داستے ہو جھپاں نٹھاؤ کے گردن کٹھاؤ کے اپنے چہرے کو غبار میں انودہ کر کے آدمی دیکھ لو یہ غبار کو جبکا رہا ہے محمد اسی چہرے سے نظر آ رہا ہے اس حسین پاک کی اولاد ہے ہنکوں کی تھندک دل کا چین یا حسین یا حسین اور یہ کائن خدا کی خدائی میں خدا کی خدائی میں سوائے مولادی کے اور کوئی نہیں ہے میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں چھوٹے پر خدا کی ملانت اور کوئی بدیانتی کرے تو اس پر بھی لانت خدا کی خدائی میں سوائے مولادی کے کوئی اور نہیں ہے جس نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو بولیں میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں دنیا کو تین طلاقیں کیا میں نے کہاں تین طلاقیں نہیں کسی اور کو جا کے دھوکہ دے علی کا روح نہ کرنا میں اگر یہ جملہ پھر دو رہا نا میں جب اگلا جملہ کہوں گا نا اس پر جس پر رنگ نبی چڑھے اسے دنیا کیا دھوکہ دے میں جب اگلا جملہ کہوں گا نا اس پر آپ کا کلیجہ تھنڈا نہ ہو اور بلکل میری طرح اب میرا بھی پی بھی لگتا ہے نارمل ہو گئے ہیں اور آپ کا بھی بلکل سیٹ فٹ ہو جائے گا میں بڑا ایرانو مولا ہے کائنات نے دنیا کو تین طلاق دے دی میرے گھر میں گھسنے کی گنجہ ہے شنی علی متقی آدمی ہے میں مولا علی سے مادرہ چاہ لیتا ہوں متقی کا لفظ کہا ہے متقی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا نوپر ہو کائنات تقویٰ کی قیادت علی کے گھر مولا علی تین طلاقیں نہیں ہیں صلح کی گنجہشی کوئی نہیں اور تین طلاقیں دے کے جو فارق کر رہے گا علی نے اس کو دیکھنا بھی نہیں یا چھٹی کر میرا اپنا ذوق کہتا ہے مولا علی تین طلاق کا دنیا نو دے کے چھٹی کرا دیتی جہے گھر بڑھنی دیتا پھر ہم اللہ ہی ساڈنڈا کرو کے کچھ دے اکل کر جس گھر میں جزارہ نے رہنا ہوئے ہوتے دنیا لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اے دنہ خوش ہو کے بولو تو میں نے اگلا جملہ کہنے ہوں سواد آ جائے گا مولا اتنات رہے گا میں دنیا تاں کٹ چھٹیے میرے گھر میں جائے صرف دین دین نہیں رہے دنیا مولا علی دیتی دنیا نو تلا تلاک تلاک ہوں بھی تین اے اور ہیں جنہ دنیا نو تین بھی ایک کے وہ مولا علی صلو تین نو تین نہیں سمجھتے سانے تین تلاکیں دے دی میرے نبی نے انعام کیا دیا فرمایا یا علی و انتا یا صوب المومنی علی تو ایمان والوں کا رئیس آدم ہے علی تو ایمان والوں کا رئیس آدم ہے یار سنا وہ دنیا کو تلاک دے چکے تو فرمایا میں نے دنیا داروں کا رئیس آدم تو نہیں کہا میں نے دنیا داروں کا رئیس آدم نہیں کہا میں نے ایمان والوں کا رئیس آدم کہا علی نے کہا میرے گھر میں دنیا کی بلیش ہی نہیں ہے ارے جو دین سے بڑا ہوا گھر ہے وہی علی کے بارے ہیں یہ احساس ہے اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں رسول اللہ علیہ السلام نے مثال فرمایا یہ بات تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا نہ میری زبان دیب دیتی ہے اور نہ میں اس بات کا قائل ہوں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی یہ سب کچھ ان کے گھر میں بڑھتا رہتا تھا رکھتے نہیں تھے کنگلا ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے علی تیری عظمت کو صدقے جاؤں گھر میں گھسرے نہ دیا کسی غریب کو بھوکا جانے نہ اور میرے آقا سارا دن تقسیم کرتے گھر میں کچھ بھی نہیں بھاکا چلے بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر پردہ فرمایا اب بھی آقا ہر مومن کے سینے میں ہے شداد شداد کا تو چکر کوئی نہیں تھا کوئی مربع کوئی یہ اور کوئی وہ حضرت یہ باغ فدق کا بھی بڑا لوگ عجیب چکر بناتے ہیں بیغہ بے وقوف آدمی ظاہرہ پاک باغ فدق کے لیے رہے توہین نہ کر ظاہرہ پاک باہ 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 پندلہ پتربان دنیا دار دی بیٹی نہیں محمد دے جسم دا چکر ساوش نہ کر توہین نہ کر سیدہ دارہ پاک کی نہ نبی اس کے دل کو کبھی دنیا اچھی لگی نہ علی کے دل کو دارہ دنیا ویسے ایک بات کہہ دوں جس کا نام ہی بطول ہو اس کا دنیا سے کیا تعلیم بطول کا ایک معنی یہ بھی ہے خدا کی خدائی میں جس کے ساتھ کی کوئی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا ترجمہ اور کر رہاں بہتو کوئی صدہ ساتھ دے میں بطول کا مطلب ہی ہے ہی تے عورتان وجہی پر کوئی عورت ہو دے نال دی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو میں پیو ساتھ پہنے دیا اتنا کے نا اگلا دن اللہ اکھنے لگائیں پیار نال سنے آجیں جڑے لوگ کی سرکار نمیدے ہوں گے کہنے ہوں گے یا اللہ اینجدی بھی مخلوق ہوں دیئے اللہ 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 ایک ساتھ پہنے ہوئے ایسے گلت بھی تسی نہیں بولے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یہ عجیب بات نہیں ہے متخلمین کا عقیدہ ہے جو بندہ یہ کہے کہ حضور کے جسم جیسا اللہ نے کوئی اور جسم بنایا وہ مومن ہی نہیں ہے مومن وہ ہے جو کہے اس جسم جیسا کوئی جسم نہیں ہے حد ہو گئی ہیں مخلوق پر ان جیسی مخلوق کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر میں جمعہ کرنا جاتا ہیں مخلوق ان جیسی مخلوق کوئی نہیں ہیں باپ ان جیسا باپ کوئی نہیں ہیں اولاد پر ان جیسی اولاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزت ہے عزمت ہے تو سرکار کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی رحمہ جمعی حضور کی حال پر درود پڑھتے ہیں بیشترین اللہ 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 نماز میں بھی یہی درود ہے میں کبھی کبھی سوٹا ہوں بغیرتی کی ساری ڈگرییاں دیکھ کے پریشان ہوتی ہوں گی کہ تُو کس درجہ کا بغیرت ہے نماز میں حسین پہ درود پڑھ کے اببہ یزید کو بنا لیا چلیں آپ کو ابھی سمجھ نہیں تو میں دوبارہ دوبارہ سنا دیتا ہوں بغیرتی بھی موتکتی ہوگی بغیرتی بھی نیچے کی شہد اس سے بھی